موسیقی موسیقی ٹکٹ کا امید وار ہوں نہ مہتا جاتی عمرہ والے ڈراموں سے اپنا مزاک نہ اڑوائیں چودری نسار کا مشورہ کیا کبھی سینئر ارکان انٹریو دیتے ہیں باتی سے سوال نون لیگ کے فیصلے سے پہلے ہی کاغذات جمع شریف برادران اور چودری نسار بھی پارلیمانی بورڈ کے سامنے پیش ہوتے رہے مانگا نہیں تو ٹکٹ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نون لیگ کا جواب انجنئر کمرالاسلام اور راجہ ممتاز مد مقابل امید بار پتنگ با سجنہ کون ڈور کون اٹھائے گا کون ہاتھ ملتا رہ جائے گا چار ماہ کی تاویل لڑائی کا خاتمہ ہونے کو اسلامباد ہائی کورٹ متحدہ کی کنین شپ کا فیصلہ آج سنائے گی چیلہ رزا کا کراچی میں کپتان سے مقابلہ بلاول لیاری اور درداری اینے دو سو تیرہ سے میدان میں متحدہ کے گھر سے دانش درابی اور اینے دو سو چھپن سے ادھکار ساجد حسن امید بار خرشید شاہ سکھر سے ان پیپلز پارٹی کے دخابی پہلوانوں کا اعلان ٹی ٹی آئے میں ٹکسوں کی لڑائی بندوق نکل آئی توبٹ ایک سنگھ میں چودری اشفاق کے دفتر میں توڑ پھوڑ بنی گالا سمیت شہر شہر احتجاج زلفکار خوصہ کے دونوں بیٹے آساد الکشن لڑنے آگئے اشرف سونا بھی نارا ناراض کھراری احسان جتانے لگے فیصل آباد میں شکست کا انتظام کر لیا گیا رہنماؤں کی پریس کانفرنس اینے 107 اور صبائی اسیبلی کی تین نشستوں پر پارٹی ٹکٹس کا فیصلہ مسترد ڈس انفرمیشن پھیلانے کی مضمت ایک ڈس انفرمیشن میرے خلاف فاسطور پہ پھلا کے کہ جی برگیڈیر صاحب حلقے میں کم آئے ہیں یار میں پاگل ہوں چار کروڑ رپیہ جی ملے کے پھر رہا ہوں لیکشن لڑنے کے لیے آپ نے کیپی کے میں سب سے بڑا منشیات پروز افریدی کو سینٹ کا ٹکٹ دیا نابیل بھائی آپ تو مر رہے تھے آنے کے لیے میرا محبت کل باؤ نابیل قبول اور علی زیدی کا جھگڑا دنیا نیوز کے پروگرام چنائٹ وید موید پیزادہ میں ایک دوسرے پر تابر توڑ حملے علی زیدی جیسے دو ٹکے کو موکنی لگاتا ہو میں آپ کو موکنی لگاتا میں آپ کو موکنی لگاتا جو ہنجھے لوگ ہیں جو خانے جیسے میران میں نے کیا دو ٹکے کامزی کے عاملے سے بات لباتے ہو آپ کیا دو ٹکے کامزی بیرزا آپ کو کھراچی میں چل نہیں سکتا تپیم کورٹ سے بحالی کے بعد سمیرہ ملکہ خوشاب آمد پر شاندار استقبال سابق مفاقی وزیر کے حق میں نعرے آتش بازی کارکنوں کا ڈھول کی تھاپ پر رکھ تمام مقدمات میں زمانت اور چھبیس جولائی سے پہلے فیصلہ سنانے کی اپیل گریفتار نہ کرنے کا وعدہ کیا جائے پرویز مشرف کا دوبئی میں افتار پارٹی سے خطاب سابق صدر فوری پاکستان واپسی کا فیصلہ نہ کر سکے سپیم کورٹ میں آئیشہ آہد کی درخواست پر سما چیف جسٹس نے حمزہ شہباز اور آئیشہ آہد کو آج لہور ریجسٹری میں طلب کر لیا چیف جسٹس کا فاؤنٹین ہاؤس کا دورہ سہولیہ پر اظہار اتمنان خواتین مریضوں کو عید سے پہلے شوریاں اور پرفیوم دینے کی ہدایت پاکستان کے پچیس سال کے خواب کی تکمیل چھپیس ماہ کی انتھک محنت کے بعد تھرکول بلوک ٹو میں کوئلے تک رسائی حاصل روان سال ہی بجلی کی پیداوار کی امید ملک بھر سے الیکشن لڑنے والے امیدوار آج فائنل ہو جائیں گے بڑے بڑے پہلوان میدان سیاست میں جھنڈے گاڑنے کو ہیں تیار الیکشن میں کون کس کے خلاف ان اکشن پانچ سال باس فیصلے کی گھڑیاں پہنچی ہے جس نے الیکشن لڑنا ہے جلدی جلدی فیصلہ کر لے کیونکہ آج کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آخری دن ہوگا پھر ملک بھر سے الیکشن لڑنے والے امیدوار فائنل ہو جائیں گے تحریک انصاف کے بعد پیپلز پارٹی نے بھی پتے شو کر دیئے عام انتخابات کے لیے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا قومی اسمبلی اور سند اسمبلی کے ایک سو ساٹھ نشستوں کے لیے ایک سو ساٹھ سکٹ جاری کر دیئے گئے آسفل زرداری اینے دو سو تیرہ بین ازیر آباد سے امیدوار ہوں گے چیئمن بلاوکتو زرداری قومی اسمبلی کے حل کے اینے دو سو اور دو سو چالیس سے الیکشن لڑیں گے پاکستان پیپلز پارٹی نے عام انتخابات کے لیے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا بلاول ہاؤس کے سیل کے مطابق سند کے قومی اسمبلی کی نشستوں کے لیے ایک سو ساٹھ ٹکٹ جاری کیے گئے سابق سیدھر اور کوش شیئمن پیپلز پارٹی آسفلی زرداری اینے دو سو تیرہ بین ازیر آباد سے امیدوار ہوں گے جبکہ شیئمن بلاول بھٹو زرداری قومی اسمبلی کے حل کے اینے دو سو اور دو سو چھالیس سے الیکشن لڑیں گے جبکہ پیپلز پارٹی ویمن ونگ کی سیدھر فریال تالپر پی ایس دس لارکانہ سے میدان میں اتریں گی سابق قائد حزب اختلاف خورشید شاہ اینے دو سو چھے سکھر سے انتخابات میں حصہ لیں گے سابق وزیر ایالہ سیند مراد علی شاہ پی ایس اسی سے الیکشن لڑیں گے ہلکہ اینے دو سو تینٹالس کا ٹکٹ شیلہ رزا کے حوالے کیا گیا سابق ڈپٹی سپیکر عمران خان کا مقابلہ کریں گی کراچی میں متحدہ کے گھڑ دانش ترابی قسمت آزمائیں گے جبکہ اینے دو سو ارطالس سے عبدال قادر پہ تیل میدان میں اتریں گے پیپلز پارٹی نے تین اداکاروں کو بھی ٹکٹ دے دیا ساجد حسن قومی اسمبلی کے اینے دو سو چھپن سے الیکشن لڑیں گے ایوب خو سو پی ایس ایک سو ایک سے الیکشن لڑیں گے جبکہ اداکار آگلے رانہ پی ایس چوان سے الیکشن لڑیں گی اور پیپلز پارٹی کا جلانی گروپ جیت گیا وسان گروپ ہار گیا نوابسان سے اینے دو سو آٹھ کا ٹکٹ واپس لے لیا گیا قائم علی شاہ بیٹی نفیسہ شاہ کے لیے دو سو آٹھ کا ٹکٹ لینے میں کامیاب ہو گئے پارٹی قیادت نے قائم علی شاہ سے پی ایس چھپیس کا ٹکٹ واپس لے لیا بلاول بھٹو اور فریال تالپر کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری بات کو اہمیت دی یہ گینا تھا سابق وزیرالہ سندھ قائم علی شاہ کا ملک بھر میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری ہے خاجہ سیف خاجہ احمد حسان پرویز ملک روحیل ازغر اور شفقت محمود نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے پرویز الہی اور منسلہی بھی میدان میں آگئے فارم جمع کرانے کا آج آخری دن ہے ایسے میں بلوجستان سے ناشرل پارٹی کی مرکزی قیادت نے الیکشن میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کر لیا سیاسی گہمہ گہمی اروج پر کھیلاری متوالے اور جیالے پرچوش خاجہ آسف بھی نے 73 سیالکوٹ سے میدان میں آگئے ساتھ رفیق نے نے 34 لہور سے اپنے نمائندے کے ذریعے کاغذات حاصل کیے پرویز الہی نے گجرا سے نے 79 اور پی پی تیس سے کاغذات نامزدگی جمع کر آئے دیے وہاں نے سلاحی بھی پی پی تیس گجرا سے میدان میں اتر آئے پی ٹی آئے کے شفقت محمود نے 130 لہور سے الیکشن لڑیں گے کمر زمانکارہ نے نے 70 لالا موسا سے کاغذات چمع کر آ دیے نے 255 کراچی سے ایمکیم بہدربات کے کورنوی جمیل بھی انتخابی اکارے میں اتر آئے پی ایس پی کے ارشد این اے 254 سے انتخاب میں حصہ لیں گے ایمکیم کے گھر عزیز آباز سے پہلی بات نون لی کا امیدوارت میدان میں آ گیا تنویر افصل نے پی ایس ایک سو چھب بھی سے کاغذات نامزدگی جمع کر آ دیے زلفکار میجانے جی ڈی اے کے پلیٹ فارم سے این اے 239 اور پی ایس 74 بدین سے کاغذات نامزدگی جمع کر آئے فنکشنل لی کی نوستر سہراباسی بھی اخیر پور کے این اے 206 اور پی ایس 25 سے میدان میں اتر آئیں شرجیل میمن کی جانب سے برادر نسبتی نے پی ایس 33